نمسکار میرے نو چینج سکسک ساتھیو سکسک بننے کے بعد مند میں کئی سوال ہوتا ہے جیسے کہ ڈارک جون کونسا ہے ٹرانسفر ہوں گے تو کیا ہوگا کتنا پیمنٹ ملے گا کتنی آوکاس ملتی ہے ڈوکومنٹس جوئننگ کے ٹائم کیا کہ ڈوکومنٹس سہیے ان سارے جو بھی سوال ہیں ان سارے سوالوں کا جواب دینے کی میں کوشش سے کرتا ہوں تو سب سے پہلے بات ہے منڈل چوئس منڈل چوئس کا سممیٹ کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کنپرم ہوا آیا نہیں ہوا تو کنپرم ہونے کے لئے آپ کے باس دوبارہ لوگن کیجئے اور دوبارہ لوگن کرنے کے بعد یہ پیج آتا ہے دب آپ یہ پیج دیکھو گے تو اوپرے دیکھو اس میں یہاں لکھا ہوا تھا پریویس رینج پریورٹیز تو اس میں جو جو آپ نے پریورٹیز دی ہے منڈل کی وہ سب ہی لسٹے آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی فائنل نہیں ہوا ایک طرح سے آپ دیکھ رہا اگر آپ کے درشٹی سے یہ فائنل ہے تو ٹھیک ہے اور اگر آپ پھر سے چینج کرنا چاہتے ہو تو سلیکٹ رینج پریورٹیز کے آدھار پہ واپس پونے چینج کر سکتے ہو کل شام چھ بجے تک تو یہ واپس چینج ہو سکتے ہیں اور جیسے آپ سممیٹ کرو گے اوٹی پی آئے گا اور یہ فائنل ہو جائے گا بار بار جتنی بار چینج ہو کرو گے بار بار چینج ہوتا جائے گا ٹھیک ہے نا یہ تو ہو گئے منڈل چوئس کرنے کے بعد اس کے بعد میں بات آتی ہے کہ دارک جون کیا ہے منڈ پرتیبندی جلی کیا ہے تو دیکھو سیکنڈ گریڈ میں دارک جون پرتیبند جلی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ کیوں تھرڈ گریڈ کیلئی ہوتا ہے تھرڈ گریڈ میں دس جلی ہوتے ہیں ان کے لیے ہی دارک جون ہوتے ہیں سیکنڈ گریڈ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ بات ٹرانسپر کی تو ٹرانسپر میں ہوتا کیا ہے اگر سمان منڈل سے سمان منڈل میں ہی ٹرانسپر کرواتے ہو تو اس میں کیا ہوتی ہے کہ وہ ورشتہ سینئیٹی ختم نہیں ہوتی جب آپ ڈی پی سی ہوتی ہے پرموشن ہوتا ہے تو اس میں جیسے آپ چینیت ہوتے ہو تو وہی رنگ کام میں آتی ہے تو سمان منڈل میں تو کوئی فائد نقصان نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور منڈل پر ہی ورطن کرنے کے بعد ٹرانسپر جاتے ہو تب آپ کی ورشتہ لوس ہو جاتی ہے ایک طرح سے نئی ورطن کی طرح ہو جاتے ہو تو اس میں پرموشن ڈی پی سی ہوتی ہے اس میں جلدی سے نمبر نہیں آتا پھر یہ ہے اور باقی ٹرانسپر میں ایسے کوئی دکت نہیں آتی ٹرانسپر ہو جاتے ہیں دو سالوں کے بعد ٹھیک ہے پھر نیکسٹ سوال ہے کہ منڈل آونٹن کے بعد آگی کیا منڈل آونٹن کے بعد اپنے کو جو بھی منڈل ملے گا وہاں اس ڈسٹک میں جانا پڑے گا کاؤنسلنگ کے لیے اور وہاں اس کاؤنسلنگ میں اپنا آدھار کارڈ لے کے جانا پڑے گا آدھار کارڈ اور آدھار کارڈ کے آدھار پہ ہی آپ کو کاؤنسلنگ میں ہی ساہ دیا جائے گا ٹھیک ہے اور آدھار کارڈ کے آدھار پہ وہ وہاں دیکھ لیں گے اور ودہالیوں کی سوچی وہاں چھپکا دی جائے گی اب ان کے آدھار پہ وریتہ کس کو دیں گے میں نہیں ہے وریتہ تو وریتہ کیا ہوتی ہے پہلے کس کو پسند کی جائے گی اسکلے کس کو دی جائے گی تو وریتہ دی جاتی ہے پہلے دیویان کو پھر اس کے بعد میں ویدو مہیلاو کو دی جاتی ہے پھر لڑکیوں کے اور اس کے بعد میں لڑکوں کو دیا جاتا ہے میریٹ کے انصار لڑکوں کو ان کے آدار پہ کاؤنسلنگ میں اسکلے دی جاتی ہے یہ ان کا کرم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے اسکل ملے اس کے بعد میں اپنے کو پیوئی سکول میں جانا پڑتا ہے جوئننگ قسم ہے جوئننگ قسم ہے اب پھر دماغ میں آتا ہے کہ جوئننگ قسم ہے کیا کیا دوکومنٹس ہی ہے تو ان کے لیے دوکومنٹس کے لیے میں نے بنا دیا ہے آپ کے لیے سبھی دوکومنٹس کی ایک فائل جو بھی آپ نے جو کاؤنسلنگ کے ٹائم اجمیر لے کی گئے تو وہ ایک فائل ہونی چاہی آپ کی بیسی کی بیسی ایک فائل اس کے بعد میں ہے پولیس ویریپیکیشن پولیس ویریپیکیشن بنا لیا ہوگا نہیں بنا لیا ہوگا جوئننگ کے آپ کو لیے لگ بگ دس دن کا ٹائم دیں گے آچار سیتہ لگنے والی ہے لیکن آچار سیتہ میں ویواغ انومتی لے کے جوئننگ دینے کے لیے ٹائم دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہو ٹائم میڈیکل جہاں بھی کوئی شف جلے میں بنوا سکتے ہو آپ کے ہوم ڈسٹک میں یا جہاں جوئننگ ملے گئے وہاں ڈسٹک کا میڈیکل بنوا لیں گا پھر پہلے سنوکری والوں کے لیے اینو سی چاہیے ان کے لیے پولیس ویریپیکیشن اور میڈیکل دونوں ہی نہیں چاہیے اور سب سے لاشٹ ہے پی او کے نام آپ کا جوئننگ ہے پراتنا پتر یہ لکھ کے آپ کو پی او کو دینا ہوگا پی او وہاں آپ کو اون لائن اور اوف لائن دونوں جوئننگ کروائے گا دیانک نہ آپ بھی اس کے بعد آپ سائن آپ جیسے ہنڈیم سائن کرنے چاہتے ہیں ہنڈیم کرنے میں انگلز میں سائن کرنے چاہتے ہیں اس کے بعد میں آتا ہے پروبیشن پیرےڈ میں دماغ میں آتا ہے کی پروبیشن پیرےڈ میں سیلئر کیتنے ہوگی تو پروبیشن پیرےڈ ہوتا ہے دو worse کے لیے تو دو worse کے لیے سلئر کیا ہوتی ہے دیکھو پر ابا بہیاں quierench ٹھیک ہے اور لیول ہوتا ہے گیاروہ اور تھرڈ گریڈ والوں کے لیے کیا ہوتا ہے چھت تیس سو گریڈ پہ اور لیول ہوتا ہے دس وہ ٹھیک ہے اور پروبیشن پیریڈ میں اوکاس کتنی ملتی ہے تو اوکاس ملتی ہے پندرہ سی ایل only کے وال پندرہ سی ایل ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بیسک سی لے رہی کیا ہوتی ہے بیسک سی لے رہی ہوتی ہے چب بیسے دار پانچ سو روپے اور جس میں سے کٹ ہوتی ہوتی ہے جی پی ایپ کی اور آج جی ایس کی ہیلتھ کے لیے آج کل فری کر دیا گوروہرمنٹ نے اس لیے وہ جی پی ایپ کی کٹ ہوتی ہوتی ہے گیارہ سو روپے اور چار سو چالیس روپے پندرہ سو چالیس روپے یہ کٹ ہوتی ہوتی ہے اور نیٹ پیمنٹ آپ کو کٹ کے سی لیری میں بینک اکاؤنٹ میں آجائے گا چویس سہزار نو سو ساٹھ روپے یہ ہوتا ہے پروبیشن پیریڈ میں اور اس کے بعد میں پروبیشن پیریڈ کے بعد میں ہوتی ہے سی لیری سی تیسے جار آٹھ سو یہ تو بیسک سی لیری ہوتی ہے اور اس بیسک سی لیری میں گروس سی لیری ہوتی ہے دیکھو بیسک سی لیری اس کے بعد میں ڈی ہوتا ہے مہنگائی بٹا جو کی ورطمان میں ہے بیانیس پرسنٹ ابھی دیوالی کے بعد میں تین پرسنٹ اور بڑھنے کے چانس ہے تو یہ بڑھتا رہتا ہے 3% 4% سال میں دو بار بڑھتا ہے اور یہ ہوتا ہے HR یہ ہوتا ہے 9% تو ان کی آدھار پر ہوتا ہے بیسک آپ کو سیتی ساڈ سو ڈی اے ہوگئے پندر آٹھ سو چھنٹر اور HR اے ہوگئے تین اے جار چار سو دو تو یہ تو گروس سے لی رہے ہوگی ستہ ہون اے جار اٹھ اتتر اور اس میں سے پھر کٹ ہوتی ہوتی ہے ایک تو جی پی ایف ایک آر جی ایچ ایس اور ایک اسٹیٹ انچورنس ایسا ہی تو یہ کٹ ہوتی ہونے کے بعد آپ کو ملتی ہے باہو نجار ایک سو بیس روپ ہے یہ ڈی اے اور HR اے پر نیر بر کرے گی دو سال بعد میں کتنا ہوگا تو گروس سیلیری نیٹ پیمنٹ آپ کا بڑھ جائے گا اور اس کے بعد میں ہوتا ہے اوکاس پروبیشن کے بعد میں اوکاس کیا ہوتا ہے دیکھو پندرہ تو ملتے ہیں آپ کو سیل ٹھیک ہے جو کہ آپ کام میں لے سکتے ہو نہیں تو سال بعد میں لیپس ہو جاتے ہیں پندرہ ملتی ہے پی ایل پی ایل کیا ہوتا ہے اگر ان کو آپ کام میں نہیں لیتے تو یہ سیلیری میں اپنی سرویس ڈائری میں جڑتی جاتی ہے اور ان کے پیسے ملتے ہیں پیسے ملتے ہیں جڑتے جاتی ہے ریٹائرمنٹ کے ٹائم پیسے ملتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے اثر ٹائم جتنی آپ کی ایک دن کا پیمنٹ ہوتا ہے مالو ایک دن کا پیمنٹ چارہ جار روپے ہے تو اس کے ادار پر جیسے تین سو پیل جڑ گی تین سو پیل کو چارہ جار سے پونا کر دیں گے تو اس پرکار سے آپ کا اس ٹائم پیل کے پیسے ملتے ہیں اور اس کے علاوہ دس میڈکل ملتے ہیں آپ کو یہ بھی جڑتے جاتے ہیں کام ملے تو لے ہو نہیں تو جڑتے جاتے ہیں ان کے کوئی پیمنٹ نہیں کرتا نہ کوئی پیمنٹ ملتا ان کو کام ملے سکتے ہوں یہ آپ کے جو بھی ڈاؤڈ تھے میں نے کلیر کیا ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا پھر ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اوکے دنیواد